اسلام علیکم مہتنے والدین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے گھر بار آپ کے بچے سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایکسل سکول کا ڈائریکٹر خالد شیز آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے انتہانی نظام ایک چھوٹ سی تبدیلی کے حوالے سے ہیں ہم نے اپنے انتہانی نظام کے اندر ورس ٹرم میں سیکنڈ ٹرم میں تھرڈ ٹرم میں تینوں ٹرم سے پچیس نمبر کا اضافہ کیا ہے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں یہ پچیس نمبر کون کون سے ہیں اور پھر یہ بتاؤں گا دوسرے مخلے پہ کہ ایسا کیوں کیا سب سے پہلے جس چیز کے ہم نے پانچ نمبر رکھے ہیں وہ ہر ٹرم کے اندر ہوں گے وہ ہیں بچے کے ہوں گا کے دوسرے نمبر پہ جس چیز کے ہم نے پانچ نمبر رکھے وہ ہے بچے کے ویکلی ٹیسٹ کے تیسے نمبر پہ ہم نے جس چیز کے نمبر پانچ رکھے ہیں بلکہ وہ پانچ نہیں پندرہ ہیں وہ ہیں بچوں کے مختلف پروجیکٹس تو اب میں واپس آتا ہوں آپ کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا سب سے پہلے ہم نے پانچ نمبر رکھے بچوں کے ہومورک کے ریسپیکٹڈ پیرنٹس اس بات کو توجہ سے سمجھے گا جو ہومورک ہے وہ بچے کے کام کو تحریر کرنے کی مشک ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ تحریری ہے ہمارے بچوں سے ہنڈرڈ پرسنٹ جو آؤٹپٹ لیا جاتا ہے انتہانات میں وہ چاہے سکول کے انتہانات ہیں کالج کے انتہانات ہیں یا یونیورسٹس کے انتہانات ہیں بچے کو ہاں بیٹھ کے تحریر کرنا پڑتا ہے تو جب بچے کو تحریر کرنا پڑتا ہے اور جو ممتہین ہے وہ بھی اس کی تحریر کی بنیاد اس کو نمبر دے رہا ہوتا ہے تو یہ بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی چیز خوبصورتی سے تحریر کی گئی ہوگی بنا سوار کے تحریر کی گئی ہوگی تو اس کے نمبر بھی یقین ہم مہتہین زیادہ دے گا تو بچے کو اگر تحریر کرنے کی عادت نہیں ہے اب تک کہ جب بچہ ہومپاپ کرتا ہے تو دو تین چیز سیکھ رہا ہوتا ہے نمبر ایک نوٹ بک کے اوپر وہ حاشیہ لگاتا ہے نمبر دو نوٹ بک پر لکھتے ہو مارکر کا استعمال سیکھتا ہے نمبر تین وہاں پہن کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے اچھا اس کے علاوہ بچہ جب لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے انگلیش میں سپالنگز وہ درست ہو رہے ہوتے ہیں اردو میں اس کے جو ہجے ہوتے ہیں جو حروف تحجی ہوتے ہیں جو ان کی ترتیب ہوتی الفاظ کے اندر وہ اس کو سیکھ رہا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارا جو انتہانی نظام ہے اس میں بہت زیادہ لکھنا پڑتا ہے بعض ستمس ٹرن کو بیس سے لکے پینتیس تک صفحات یا اس سے بھی زیادہ ریسل بورڈ میں تقریباً چالیس صفحات تک کی شیٹ آتی ہے تو وہ شیٹ پوری پوری لکھنی پڑتی ہے جب بچے کو دو ڈھائی گھنٹے کے اندر چالیس کے قریب صفحات لکھنے ہیں تو وہاں بچے کا ہاتھ تھکتا ہے بچہ بیٹھ کے وہاں پہ پیپر کرنے میں اپنے ہاتھ کو دباہ رہا ہے اور جب اس ٹرس میں ہوتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے یہ ہاتھ کیا اور بھول جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے بچے کو لکھنے کی مشک کروانی ہے تو وہ بورڈ کے امتحانات میں بہتر نمبر لے گا تو وہ لکھنے کی مشک ہوگی کم جب وہ اپنا ہوم ورک کرے گا اچھا ہم نے بلوں کیا دیکھا ہے کہ بعض وقت والدین بھی بچوں کے کہنے پر سکول آ جاتا ہے جن میرے بچے کو ہوم ورک منت دیا کریں میرے بچے سے ہوم ورک زیادہ نہیں ہوتا میرا بچہ تھک جاتا ہے تو اب یقین کر لیں اگر بچے کو ہوم ورک کرنے کی عادت نہیں ہے تو اس کی نکھائی میں نکھار نہیں آئے گا اسے مارک پر استعمال کرنے کی عادت نہیں پڑے گی اسے ہیڈنگز دینے کی عادت نہیں پڑے گی اور اسے تیز افتار سے لکھنے کی بھی عادت نہیں پڑے گی لہذا وہ بورڈ کے امتحانات میں انیورسٹر کے امتحانات میں اچھے نمبر نہیں لے سکے گا تو اسی لئے ہم نے پانچ نمبر رکھ دیا کہ جو بچہ اپنے پوری ٹرم میں اپنے سارے موق مکمل کرے گا اس کو ہم امتحانات میں امتحانات میں بچے کی لکھائی اور تحریر کی طوالت اور تحریر کا وقت اور تیز افتار سے تحریر کرنا اور خوبصورت طریقے سے اس کو وہاں پر پریزنٹ کرنا اس سارے ایڈیا کو کور کرنے کے لئے ہم نے پانچ نمبر رکھ دی ہیں بچے کے ہمورد پر تو گھر میں آپ بچے کو قائل کریں کہ جی آج اگر آپ ہمورد کریں گے تو آپ کے امتحانات میں آپ سے پانچ اضافی نمبر ملیں گے اس کو اس کے لئے انہیں قائل کیجئے کہ ہمورد اگر نہیں کریں گے تو بورڈ میں پیپر کرنا بھی ان کے لئے بڑا مشکل ہو جائے اب اس کے بعد آتے ہیں دوسرا ٹیسٹ کے حوال سے ہم نے پانچ نمبر رکھے ہوئے ان بچوں کے لئے جو اپنے ویکلی بنیاد پر ہونے والے ٹیسٹ سارے کے سارے ٹیسٹ اٹیمٹ کریں گے پلس ان ٹیسٹوں کے اندر سکسی پرسن مارکس بھی لیں گے اب جو بچے اپنے ٹیسٹوں کو سیریس نہیں لیں گے ویکلی بیسیس اس وے وہ نمبر کم آئیں گے تو پھر ان کے پانچ نمبر ٹرمینل اگزامنیشن میں بھی کم ہوں گے تو یہ بچوں کی سیریسنس کو بڑھانے کے لئے بعض والدین بھی بچوں جب کہتے ہیں گھر میں کہ میری آج تمہیں ٹھیک نہیں ہے تو چھوٹی کر لو اب وہ چھوٹی ہوتی ہے سار ٹیسٹ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو بچوں کے جو ٹیسٹ ہوں گے وہ بچہ ریگنر اٹیمٹ کرے گا ان میں سکسی پرسن پلس مارکس لے گا تو پھر بچے کو پانچ نمبر اضافی یہ بھی ملے گے اب یہ تو دو کام ہوگے جو ان کے انتہانات میں بہتر لانے کے لئے سکول ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اب اس کے علاوہ بچوں میں اعتماد سازی کے لئے بھی تو کچھ کرنا ہوتا نا تو بچوں کا اعتماد بڑھانے کے لئے انہیں ایک ٹرم کے اندر ایک پروجیکٹ کرنے کے لئے دیا جائے گا اور جو بچہ اپنا پروجیکٹ مکمل کرے گا اس بچے کو پندرہ نمبر دیا جائے گے پروجیکٹ میں پندرہ نمبر تین حصہ تقسیم میں پانچ نمبر ہیں پروجیکٹ کو ایکجیکیوٹ بانائے کا پانچ نمبر ہیں پروجیکٹ کا تحریر اس کے انعرض اس کے اوپر ایک رپورٹ بنانی ہوتی ہے اس کے اور پانچ نمبر ہیں وہ بچے کی پریزینتشن کیا ہوں گئے ہم یہ کوشم کریں گے کہ سکول کے اندر ایک اگزیبیشن کا احتمام کیا جائے یا بچوں کی کلاس کے اندر ایڈیویشن کا احتمام کیا جائے بچے اپنے اپنے پروجیکٹس تحریر بھی کر کے لائیں گے بنا کے بھی لائیں گے اور اپنی آرڈینس کے سامنے اس کے برے پریزنٹ کریں گے یہ پروجیکٹ کیا ہے کس چیز کے بارے میں اور بچے نے یہ سب کام کیسے کیا کیوں کیا اسے معاشرے کو فائدہ کیا ہے بچے کو فائدہ کیا ہے ان ساری باتوں کا آہتہ کرتے بچے پریزنٹیشن دے گا تو یہ سارے کی ساری ایکٹیوٹی بچے کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے ہے اور میں یہاں والدین سے اعتماد کروں گا کہ بچے کو پروجیکٹ خود بنا کے لائیں اور کسی دوسرے کو بھی نہ کہیں کہ تم بنا کے لائیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا جب بچوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچوں آپ نے کوئی چارٹس بنا کے لائنے تو والدین کیا کرتے ہیں جیب سے کچھ پیسے نکالتے ہیں ایک اچھے خطات کو جا کے پیسے دیتے ہیں وہ خوبصورت خطاتی سے لکھ دیتا ہے اور کسی اچھے ٹرائنگ کرنے والے سے مصور سے مصوری کروا لیتے ہیں اور بچوں چارٹ کو کلاس میں پریزن کرتے ہیں لیکن اس میں بچے نے کیا سیکھا میرا نزی خوبصورت ترین چیز وہ ہے جو بچے نے اپنے ہاتھ سے کی ہے چاہے دنیا کو جتنی مرضی بری لگے جب بچے نے اپنے ہاتھ سے کام کر دیا تو ہمارے لئے وہ سونے کا کام ہے بچے نے کوئی چیز تیار کرنی ہے اس کا میٹریل ہے بچہ کلیکٹ خود کرے اس کو ہیلپ کرے بچہ میٹریل کی کٹائی خود کرے اگر وہ آپ سے ہلپ مانتے ہلپ کرتے بچے کا کام جیسا بھی ہے اسے کہ ویلن تم نے بہت شاندر کام کیا ہے ہم تمہارے کام سے بڑے خوش ہیں تو جب بچہ اپنے ہاتھ سے کام کرے گا اس کے اعتماد میں بڑا حضرت ہوگا جب بچہ خود بول کے سب کو بتائے گا میں نے کیا کیا کیسے کیا کیوں کیا اس کا فائدہ کیا ہے تو بچے کے کمیونکیشن سکلز اس کے ابلاغ کے جو مہارت ہے وہ بہتر ہوگی اس کا گفتگو کرنے کا انداز بہتر ہوگا تو آپ نے بچے کو مدد کرنی ہے بچے کو پروجیکٹ کر کے بھی دینا امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور ساتھ دیں گے اور بچے سال میں ایک پروجیکٹ ایک ٹرم میں ایک پروجیکٹ اور سال میں تین پروجیکٹس پورے کریں گے بچے روزانہ کی بنیاد پر اپنا ہون وقت تحریر کریں گے بچے ہفتہ وار اپنے تمام کے تمام ٹیسٹ انہیں بھرپور طریقے سے بہترین انداز میں کریں گے ہمارے سکول آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے ہی اپنے علاقے میں بہترین نتائج کا حامل سکول ہے اور ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ ہم اپنے اس علاقے میں اپنے بچوں کو باقی سب کے لئے مثال بنائیں تاکہ باقی دائرے باقی لوگ اپنے بچوں کو ہمارے بچوں کے مثال دے کر ان کی بہتری کے لئے دعائیں بھی کریں اور ایک موڈل کے طور پر ہمارے بچے دکھائیں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو آپ کے بچوں کو بہترین طریقے سے سکول کا ساتھنید کی توفیق دیں اور سکول اور سکول کے سابزہ کو بھی آپ کے بچے کی بہترین پروشہ اور تنبیت کرنے کی توفیق دیں آپ سب کے دعا گو سکول کو اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گا اسلام علیکم دیارا